ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کو دینے والا ہوں ریال کرکیٹ 24 کی بیٹنگ ٹپ آپ کو میں گیرنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ پورا ویڈیو دیکھو گے تو آپ کی بیٹنگ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی ریال کرکیٹ 24 میں چاہیے وہ پھر سکنر وہ فرسٹ بولر ہو یا میڈیو فرسٹ بولر ہو تو چلو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ جب آپ گیم کو سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو تین طرح کے پیچ ملیں گے ایک تو ہے ہارڈ ڈرائی اور گرین آپ کو ہارڈ پیچ پہ گیم کھلنی ہے اگر آپ کو بیٹنگ اچھی کرنی ہے تو اگر آپ ہارڈ پیچ رکھو گے تو بال جو ہے وہ بیٹ پہ آسانی سے آئے گی اگر آپ کو بیٹنگ آسانی سے کرنی ہے تو ہارڈ پیچ آپ کو رکھنا پڑے گا اگر آپ ڈرائی یا گرین رکھو گے تو وہ ایجز بہت زیادہ لگے گی آپ کی اور آپ کی بیٹنگ بہت زیادہ بیکار ہو جائے پہلی ٹپ جو میں آپ کو دوں گا وہ ہے فرشٹ بولر کو ہم کیسے کھیلے جو کام آپ کو کرنا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو فرشٹ بولر ہے وہ ایک سو چالیس سے اوپر بال کر سکتا ہے یا نہیں دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو دیکھ لینا ہے سپیڈومیٹر میں یہ بال فاسٹ ہے یا سلو بال ہے یہ والی بال جو ہے یہ بال فاسٹ ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ فرشٹ بولر پہ آپ کیسے شاٹ کھیل سکتا تو یہاں پہ آپ ابھی جو بولر نے اپنا رن اپ لے لیا ہے اب جب یہ جیسے ہی بال فینکے ویسی آپ کو شاٹ بال پہ شاٹ کھیل لینا ہے اب یہاں پہ دیکھو ابھی میچل سٹاک کے ہاتھ میں ہی گیندے جب آپ کو لگے بال ٹپے پہ پڑے والی ہے ویسی آپ کو شاٹ کھیل لینا ہے ایک تو تھا فاسٹ بال کے کھلا اگر سلو بال آئے تو اس پہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور پھر شاٹ کھیل لینا ہے اب یہی بال دیکھو اس بال پہ کتنا اچھا ٹائم ہوا یہاں پہ دیکھو بیڑل پہ بیٹ کے لگی اور اوپس دیکھو ٹائم اور یہ بال چھکے میں جا کے گری اب آپ لوگ یہ بال دیکھو یہ بال میچل سٹاک نے سلو بال ڈالی ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا اچھا ٹائم ہوا بال اور یہ بال بھی چھکے میں جا کے گری اب آپ دیکھو ابھی میچل سٹاک کے ہاتھ میں ہی گیندے بھی بیٹس میں نے کچھ بھی مومنٹ نہیں کی ہے اب دیکھو اب جب لگے ٹپے میں بال پڑھنے والی ہے ویسی آپ کو سلو بال پر شارٹ کھیل لینا ہے پھر آپ بتانا مجھے بھائی ٹائم اچھا ہوا بال یا نہیں اور چھکے میں جا کے گری یا نہیں اب دیکھو یہ شارٹ یہ دیکھو بھائی سلو بال پر ٹائم کتنا اچھا ہوا بال اور اوپر بھی دیکھو میڈل پر بال لگی ہے میرے اسی طریقے سے آپ کو اس سلو بال پر شارٹ کھیل لینا ہے یہ تو تھا فاشٹ بولر کے خلاف اب جب میڈیم فاشٹ بول رائے جو 120-130 کی سپیٹ کی بال کرتا ہو اس کو ہم کیسے کھیلے دیکھو یہ بال اس نے بہت سلو ڈالی ہے پہلے آپ دیکھو یہ بال اس نے سلو ڈالی ہے اس بال پر کتنا اچھا ٹائم ہوا اور یہ بال چھکے میں جا کے گری ہے اب آپ لوگ دیکھو میں نے اس بال پر کیسے شارٹ کھیل ابھی جب اس نے بال کی دیکھو ابھی ہوا میں ہی بال ہے بیٹس میں نے ابھی کوئی بھی مومنٹ نہیں کی ہے اس بال پر اب دیکھو اب جب آپ کو لگے کہ بال جو وہ ٹپے میں پڑھنے والی ہے ابھی ہوا میں ہی لیکن ٹپے میں پڑھنے والی ہے ویسے ہی آپ کو شارٹ کھیل لینا ہے اس بال پر پھر آپ دیکھو اس بال پر آپ کی ٹائم کتنی اچھی ہوگی اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھو اس بال پر کتنا اچھا ٹائم ہوا بال اور یہ بال چھکے میں جا کے گری چیک ہے نا اب آپ دیکھو دوسری بال میڈیم فاشٹ بولر کی دیکھو اس میں بال کی ابھی ٹپے میں پڑھنے والی ہے دیکھ لو میں نے شورٹ کھیلیا اور اس بول پہ بھی چھکا مجھے مل گیا بھائی آپ یہاں پہ دیکھو ابھی ہاتھ میں ہی گیندے اس کے جب آپ کو لگے کہ بول ٹپے میں پڑھنے والی ہے آپ کو شورٹ کھیل لینا ہے اور بھائی جو میڈیم فسٹ بولر ہے جتنا لیٹ آپ اس کو شورٹ کھیل گئے اتنی بول آپ کی ٹائم اچھی ہوگی یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لو اب بھائی آپ یہ بول دیکھو دیکھ لو کتنا اچھا ٹائم ہوا اس بول پہ اور مجھے اس بول پہ بھی چھے رنگل گئے بھائی تو مجھے باتا کہ بھائی سپنر کو ہم کیسے کھیلے بس ہمیں بھائی سپنر کو کھیلانے ہی آتا ہے تو سپنر کے بھی ٹپس میں آپ کو دوں گا آپ سپنر کو چھے بول میں چھے چھکے مار پاؤ گے پھر وہ بھی ہارڈ موڈ میں بھائی ہارڈ موڈ پہ پہلی بات جو آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے وہ ہے جتنا لیٹ آپ سپنر کو کھیلو گے اتنی ٹائم بال آپ کی اچھی ہوگی اگر آپ پہلی ہی کھیل جاؤ گے سپنر کو تو آپ کی ٹائمنگ بہت ہی بیکار ہو جائے ٹھیک ہے نا اب بھائی یہ بھائی والی بال دیکھو آپ میں نے کتنا لیٹ شوٹ کھیلا اس پہ اور دیکھ لو بھائی چھکا مجھے مل گیا پہلی ہی بال پہ ایسے ہی کرنا ہے آپ کو سپنر جب ہی آئے جتنا لیٹ آپ کھیلو گے اس کو اتنا بال آپ کی ٹائم ہوگی اچھی ابھی آپ یہاں پہ دیکھ لو ابھی ہاتھ میں گئے دیں سپنر کے ابھی جو بیٹس منھ نے تمہیں بھی найдیاں ہے ٹھیک ہے نا ابھی جو بال ہے وہ سینڈر میں ہے پچ کے ٹھیک ہے نا ابھی بھی lazım ہییں بیٹس منہ میں نے بولا جتنا لیٹ آپ کھیلوگی سپنر کو اتنا ٹائم آپ کی اچھی ہوگی بال ہاں بھائی اتنا بھی لیٹ نہیں کھیلنا ہے تھوڑا سا لیٹ کھیلہائے بس زیادہ لیٹ نہیں کھیلائے کہ سپنر نے بال کر دی وہ ویڈسمن کے تانگوں میں ہو جائے گی پھر آپ شارٹ کھیلو گے اس میں آپ کی ٹائمنگ اچھی نہیں ہو گئی اور آؤٹ ہو جائے گئے آپ اس بال پر پھر یہاں پہ دیکھو بال کہاں پہ جیسے آپ کو لگے ٹپے میں پڑھنے والی ہے بال اس سے ایک سیکنڈ پہلے آپ کو شارٹ کھیل دینا ہے ٹپے میں پڑھنے سے پہلے ایک سیکنڈ آپ کو شارٹ کھیل دینا ہے تو آپ کا بال چھکے میں پکا جائے اب دیکھو یہ بھلا شارٹ جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا دیکھو لیٹ کھیلانا میں نے شارٹ چھکی میں جا گئی بول یا نہیں تو آج کی ویڈیو میں بسیت آئے تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بڑھائے ان ٹیک ہے امیت کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو سبسکرائب شیئر لائک کرتے ہیں تو بات